ڈالچینی کے جو فائدے ہیں سب سے پہلے وہ بتائیے ایروید میں ایک بہت فائدے مند عوشدی مانی جاتی ہے اور دو چار بیماریوں کے لیے اس کا خاص خاص علاج ہوا جاتا ہے تو یہ گنوں کی کھان ہے لیکن گن الگ الگ ہیں تو ایروید نیچروپیتھی کا تو بھنڈار ہی ہماری رسوئی میں ہے یہ بھارتی مسالوں کا فائدہ ہے کہ یہ ہمیں انسان کو نیروگ رکھنے کا کام کرتے ہیں نمشکار دی فائیب چینل ہندی دیکھ رہے درشکوں کا میں بندنا سواغت کرتی ہوں آج ایک بار پھر ہم جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایچ کے خربندہ جیسے ڈاکٹر خربندہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو آپ ہمیں آج ڈالچینی کے جو فائدے ہیں سب سے پہلے وہ بتائیے دیکھئے وندنا جی جو موڈرن میڈیسن ہے اس کا تو اتحاس ہی بہت تازہ ہے 1935 کے آس پاس پینسلین ایجاد ہوئی اس سے پہلے تو یا ایروید تھی یا ہمیوپیتی تھی یا نیچروپیتی تھی تو ایروید نیچروپیتی کا تو بھنڈار ہی ہماری رسوئی میں ہے اور پورے وشو نے بھارتی مسالوں بھارتیوں سے یہ سیکھا ہے کہ مسالوں کو کھانے میں کیسے استعمال کرنا ہے اور نیروگ کیسے رہنا ہے یہ بھارتی مسالوں کا فائدہ ہے کہ یہ ہمیں انسان کو نیروگ رکھنے کا کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ immunity بھی بڑھاتے ہیں definitely دیکھئے جب ہم وائرس کے پرکوپ میں ہیں جب وائرس کا موسم ہے تو immunity کی بات تو بالکل آتی ہی آتی ہے اور دیکھئے اب تو جو سنکیت ہیں وہ سنکیت یہ ہیں کہ survival of fittest ہے جو fit ہوگا وہ survive کرے گا جو fit نہیں ہے وہ survive نہیں کرے گا یہ قدرت کی مار کہہ لیجئے قدرت کا اشارہ کہہ لیجئے اشور کا پرکوپ کہہ لیجئے تو یہ تو اب ایسے ہی چلے گا تو اب fit تو رہنا پڑے گا تو fit رہنا ہے تو ہمیں اپنے مسالوں کی طرف اچھی اچھی بینی بینی خوشبوس لینی پڑے گی اور سواد بھی لینے پڑے گے تب ہی ہم سوست رہ پائیں گے تو دال چینی خوب لمبی لمبی لکڑی جیسی چھال بیسیکلی پیڑ کی چھال ہوتی ہے تو چھال جیسے گول گول گھوم جاتی ہے تو اس کی پہچان ہی ہے لمبی لمبی چھال ہوتی ہے دال چینی اسے بولا جاتا ہے سینمن انگریزی میں بولا جاتا ہے تو دال چینی ہے کیا دال چینی ویسے تو مسالہ ہے پر دال چینی دیکھئے بلکل مطلب امرت کے سمان ہے اور اس کا پریوگ بلکل دواؤں میں بھی ہے اور مسالوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایروید میں ایک بہت فائدہ مند عوشدی مانی جاتی ہے اور دو چار بیماریوں کے لیے اس کا خاص خاص علاج ہوا جاتا ہے اگر کہیں بھوک کم ہو جائے تو دال چینی سے بھوک ایک دم بڑھنے لگتی ہے اس کے استعمال سے دانت کے درد میں لانگ راجہ مانا جاتا ہے لیکن دال چینی سے بھی دانت کے درد میں فائدہ ملتا ہے اسی طرح دست میں دال چینی کا بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے اور خاصی خاصی ٹھیک کرنے میں بھی دال چینی کا بہت زیادہ اپیوگ ہوتا ہے اور دال چینی لے کیسے سکتے ہیں مسالوں میں لے سکتے ہیں دال چینی شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں دال چینی کو ایرویدک دباؤں میں بلکل پیس کے پاودر بنا کے استعمال کیا جاتا ہے یا دال چینی کا کاڑھا یا کشائے لے سکتے ہیں دال چینی کو ہر بٹی میں ڈال سکتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں اس کے اپیوگ کرنے کے آپ ہر طریقے سے اس کو اپیوگ ملا سکتے ہیں تو اب ہم اس کا ایک ایک کر کے آپ کو فائدہ بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ بھوک کو بڑھانے میں دال چینی کا بہت اپیوگ ہے تو کیسے استعمال کرنا ہر جگہ اس کا استعمال الگ الگ ہے اگر شہد کے ساتھ لیں تو گن کچھ اور ہیں پانی کے ساتھ لیں تو گن کچھ اور ہیں اگر گرم کے ساتھ لیں تو گن کچھ اور ہیں تو یہ گنوں کی کھان ہے لیکن گن الگ الگ ہیں تو تھوڑے گن اس کے ہمیں بلکل درشکوں کے ساتھ بتانے چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس جگہ اس کا کیسے اپیوگ کرنا ہے تو سب سے پہلے بھوک کو بڑھانے میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے تو بھوک جب بڑھانی ہے تو پانسو گرام یہ سند کا چورن لے لیں اور پانسو گرام الائچی لے لیں اور پانسو گرام دالچینی لے لیں سند سند ہوتی ہے ادھرک سوکھی ہوئے تو یہ تینوں کا آپ مشرن لے لیں اس کو پیس لیں اور اس کو صبح شام آپ نے لینا ہے آدھے چمچ کے لگ بھگ تو آپ کی بھوک اس سے خوب بڑھتی ہے تینوں کا مشرن پانسو گرام سند کا پاؤچورن پانسو گرام الائچی اور پانسو گرام دالچینی کو پیس کے رکھ لیں پاؤڈر اور ایک چمچ آدھا چمچ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بھوژن سے پہلے صبح اور شام بھوک بڑھانے کے لیے اسی طرح اُلٹی کو روکنے کے لیے بھی دالچینی کا پریوگ ہوتا ہے تو اُلٹی کا جو دالچینی کا پریوگ ہوتا ہے اس میں دالچینی اور لونگ کا کاڑھا بنائیں اور دس سے بیس ایمل پینا ہے صرف اس کو پینے سے ہی اُلٹی پہ روک لگ جاتی ہے بیس ایمل کاڑھا پی لیں پھر ایک گھنٹہ کچھ نہ کھائیں پییں تو وہ آپ کے سسٹم کو ٹھیک کر لیتی ہے اور اُلٹی سے آپ بچ جاتے ہیں کئی بار آنک کے روگوں میں بھی دالچینی کا پریوگ ہوتا ہے انیت لوگ بار بار شکایت کرتے ہیں کہ آنکھ فڑکتی ہے خوب زیادہ اپنے آب بلنکنگ ہوتی بہت زیادہ تو اس بلنکنگ میں دالچینی کا تیل آنکھ کے اوپر پلک پر لگانا ہے اس کو لگانے سے اس کا فڑکنا بند ہو جاتا ہے اور روشنی بھی بڑھتی ہے تیل بنانا بڑا آسان ہے توے پہ بھون سکتے ہیں کسی بھی تیل میں اور کوئی بھی تیل کا مطلب ہے یا ناریل کا اثرسوں کا دانت کے درد میں بھی دالچینی کا آرام ملتا ہے دانت کے درد کی اگر شکایت ہو تو دالچینی کے تیل کو روئی میں لگائیں اور دانت میں رکھ لیں تو اس کو بہت زیادہ آرام ملتا ہے یا پھر پانچ چھے دالچینی کے پتوں کو پیس کر اس کا منجن بنا لیں اور اس سے دانت صاف کریں چمکیلے بھی ہو جاتے ہیں وہ درد کو بھی آرام ملتا ہے اسی طرح دالچینی کے پریوک سے سردرد کو بھی آرام ملتا ہے سردرد سے اگر آپ بہت دنوں سے پریشان ہیں تو دالچینی کا آپ سیون کر سکتے ہیں آٹھ سے دس پتوں کو پیس کر سر پہ لیپ لگا سکتے ہیں وہ ایک دم سے فائدہ دے دیتا ہے آپ کو اسی طرح جب دالچینی کا لیپ ہم مستق پہ لگاتے ہیں تو تھنڈ یا گرمی سے ہونے والے سردرد کو بھی آرام ملتا ہے اور جیسے آرام آ جائے فٹا فٹ لیو آپ ساف کر سکتے ہیں اس کو دالچینی کے تیل کی سر پہ مالش بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اگر تھنڈ میں آج کل کے دنوں میں کیونکہ دالچینی کی تحصیر گرم ہے تو تھنڈ میں جب آپ لگائیں گے تو یہ تھنڈ سے بھی بچاتی ہے آپ کو دالچینی تیج پتہ اور چینی ان تینوں کو برابر ماترہ میں استعمال کریں اور چاول کے جو مانڈ ہوتی ہے چاول کا جو پانی ہوتا ہے پچ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو پیس کر اس کے پانی میں ملا کے باریک چورن بنا لیں اور ناک کے رستے لیں تو یہ آپ کو سردرد میں بہت آرام ملتا ہے سائنس میں بھی آرام ملتا ہے یہ اس کا فائدہ ہے اسی طرح جکام میں کم کر لیں اور لیپ کے روپ میں لگائیں تو یہ جکام میں بھی فائدہ دیتی ہے اسی طرح خانسی میں بہت فائدہ ہے اب خانسی سے جتنے لوگ پریشان ہیں وہ آدھا چمچ دال چینی کے چورن کو دو چمچ شہد کے ساتھ صبح شام لیں اس سے خانسی کو آرام ملتا ہے اور دال چینی کے پتوں کا کارہ بھی بنا سکتے ہیں کئیوں کا گیس بہت زیادہ بنتی ہے یا اپچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ کے کئی روگ ہوتے ہیں ان ڈائجیشن جسے کہتے ہیں اس میں پانچ گرام دال چینی کا چورن لے لینا ہے اور ایک چمچ شہد ملا لینا ہے اور دن میں تین بار اپنے لینا ہے تو آپ پیٹ کا جو اپچ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یا وجن کم کرنے کے لیے یہ وضنان جی سبھی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وجن تو سبھی نے کم کرنا ہے کھانا فوڈی آج کل ہم لوگ سبھی ہو گئے ہیں کھانا دیکھ موسم میں یا اس وائرس کے ساتھ ہمیں فٹ سر فٹ رہنے کے لیے وجن کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے تو ہم موٹاپا کم کرنے کے لیے دال چینی سے فائدہ لے سکتے ہیں ایک کب پانی میں دو چمچ شہد اور تین چمچ دال چینی کا چورن یہ ملا دست پر روک لگتی ہے دال چینی سے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پانچ گرام چینی چورن لے لیں اور ایک چمچ شہد میں ملا لیں اور دن میں تین بار اس کا استعمال کریں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے اسی طرح انٹسٹائنز کے روگوں میں آنتوں چینی کا اپیوک کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی کن چیزوں میں دال چینی کو ڈال کر کے کھا جا سکتا ہے دال چینی دیکھو شہد میں استعمال کرنی ہے چائے میں استعمال کرنی ہے اس کا کارہ بنتا ہے پتوں کا لیپ ہم لگا سکتے ہیں دال چینی کا تیل بہرہ ہو جائے انسان تو بات ہی نہیں ہو پاتی کسی سے دال چینی کا تیل کو کان میں اگر دو دو بون ڈالیں گے تو بہرے پن میں بھی فائدہ ہوتا ہے اگر کہیں blood bleeding ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی دال چینی کا کارہ 10 سے 20 امیل سے لاب ملتا ہے اس کو دال چینی کا تیل ہے وہ تھوڑا پینا پڑتا ہے تو یہ کٹانو ٹی بی کا جو بیکٹیری آئی مائی کو بیکٹیری توبر کلوزز وہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درن گٹھیا میں بھی اس کا فائدہ ہے تو ایک گنگنے پانی وہاں لگائیں تو سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے ایک ہی بات اس کے پتے اس کی چھال اس کی جڑ اور اس کا تیل یہ ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے تو چھال کا چورن استعمال کریں تو ایک سے تین گرام پتوں کا چورن استعمال کریں تو ایک سے تین گرام اور جب تیل استعمال کریں اگر اس سے بہت زیادہ ماطرہ استعمال کریں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹر خربندہ آپ نے ہمیں دالچینی کے بہت سارے اپیوگ بتائے امید ہے سب ہی کو بہت پسند آئیں گے لیکن پھر بھی ہم صلحہ دیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمشکار